اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ ان کے ہاں اولاد جو ہے وہ تین طریقے سے منسلک ہو سکتی تھی باپ سے جو ایک رائج طریقہ ہے کہ میں بیوی ملے اچھا اسی طرح ان کے ہاں یہ تھا کہ باپ جو اپنی لڑکی کو بیاتا تھا باپ تو وہ شرط لگاتا تھا کہ اس سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا کہلائے گا داماد کا نہیں اور تیسرا یہ تھا کہ کوئی اجنبی کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے تو اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ اجنبی کی نہیں بلکہ اس شخص کی ہوگی جس کی وہ بیوی ہے اچھا اس کی اوپر میں آپ کو ایک کہانی ان کے ہاں آتی ہے وہ سناتا ہوں کہ پانڈو جو ہے نا پانڈو آپ نے شادشاہ تھا اس کے لیے کسی رشی نے ان کے بزرگ نے ان کے ہاں جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے کسی نے اس کو بدعا دے دی جس کے باعث بیوی سے صحبت پر وہ قادر نہ رہا اس نے بیاس بن پراشیسر کو کہا کہ وہ اس کی بیویوں کے ساتھ مقاربت کرے یعنی یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ بیاس کو کہہ رہے ہیں کہ میری بیویوں کے پاس تم آیا کرو یعنی اتنا زیادہ کوئی گر سکتا ہے تو اس کے گرب سے اس کے ملنے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے گرب سے تو وہ اس کا بیٹا کہلائے گا تو اب اس نے کیا کیا اچھا ایک بات تو یہاں پہ یہ ثابت ہو گئی کہ ان کے بادشاہوں کی بہت ساری بیویاں تھیں تو بارال اس کی پہلی بیوی بیاس کے پاس گئی یعنی بہوتگی کی حد ہے کہ عورت خود جا رہی ہے بیاس کے پاس گئی تو اب اس عورت پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی اس سے جو حمل ہوا اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیمار اور زرد رنگ کا تھا یعنی پیلا پن تھا اس میں بیمار بچہ تھا کیوں کیوں کہ عورت کپ کپ آئی تھی کہتا کہانیاں ہیں اچھا لڑکے پیدا ہوئے تینوں ملاب سے آپ سنیے گا کہانی پھر اس نے اپنی دوسری رانی بیاس کے پاس بھیجی اس نے شرم و حیاء کے باعث اپنا مو اپنی اوڑنی سے ڈھاپ لیا اس طرح اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ مادر ذات اندھا تھا یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا یعنی شرم و حیاء کرو تو بیماریاں ملیں گی بے غیرتی کرو بےہودگی کرو تو جناب کیا ہی بات ہے اچھا تیسری رانی کو اس نے کہا کہ نہیں تو میں ایسے کرنا کہ اس سے نہ ڈرنا نہ اس سے حیاء کرنا یعنی بلکل بےہیائی کا دھندہ کھولو اور بلکل ہستی مسکراتی ہوئی وہ اس کے پاس گئی اور اس سے پھر ایک لڑکا پیدا ہوا پانڈو اور یہ پانڈو پرلے درجے کا ایار اور ایاش آدمی تھا اور پانڈو کے پھر چار بیٹوں کی ایک مشترکہ بیوی تھی یعنی حد ہو گئی نا بےہیائی کی تو بلکل انتم حد ہو گئی ہے انت ہو گیا بلکل کہ چار بیٹوں کی ایک مشترکہ بیوی تھی ایک ہی وقت میں چاروں اس کے پاس جاتے تھے ایک ایک ماہ وہ سب کے پاس ٹھیرتی تھی یہ دھرم کی کتابیں ہیں اس میں یہ کانیاں بھری ہوئی ہیں اچھا ان کی مذہبی کتابوں میں ہی لکھا ہے اچھا یہ تو اپنا بیرونی نے بھی اپس کو اپنی تحقیق میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے کہ یہ ہیں ان کے بچار یہ کانیاں ان کی پڑھائی جاتی ہیں یہ دھرم ہے ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ پراشسر جو بہت بڑا زاہد تھا پارسا تھا وہ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوا اس کشتی میں کشتی چلانے والے جو ملا ہوتا ہے اس کی بیٹی تھی جس نے اس کا دل لوٹ لیا تو اس نے اس کو بہلانا اپ خسلانا شروع کیا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ مجامعات کرنے دے اور یہ کون ہے یہ بڑا زاہد اور پارسا آج بھی ہے یہ پارساؤں کا حال لکھاوا ہے کہ اس نے لڑکی پہ دل آ گیا اسے بھیلا رہا ہے پھسلا رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے کہ اس کام کے لئے اس کے ساتھ رضا مند ہو گئی جب کشتی کنارے پر آ لگی تو وہاں کوئی آٹ نہیں تھی جس کے پردے میں وہ یہ قبی حرکت کر سکیں اسی وقت ایک بیل اگی اور اتنی بڑی کہ اس کے پردے میں انہوں نے مجامعات کی زنا کیا اور اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام بیاس ہے جو ان کے نام ور فضلہ میں شمار ہوتا ہے جس کا تذکرہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہی وہ بیاس ہے جو آگے جا کے تین بیویوں کے ساتھ زنا کیا اس نے خود بھی ولد الزنا تھا خود بھی زنا سے پیدا ہوا تھا اور آگے بھی اس نے زنا سے بچے پیدا کیا یہ حال ہے جناب یہ بھی بیرونی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے پیج نمبر ایٹی ٹو پہ یہ واقعہ بھی اور پچھلا واقعہ بھی اچھا اسی طرح اسی کتاب میں پیج ایٹی ٹری پر یہ لکھتے ہیں بیرونی کہ کشمیر کے پہاڑی علاقے میں اب بھی یعنی ان کے زمانے میں ایسے ہندو ہیں اب بھی ہندو میں اس قسم کی رسواکن شادیاں ہوتی رہتی ہیں کہ متعدد بھائی ایک بیوی کو اپنی زوجہ بنائے رکھتے ہیں یعنی بیرونی کے زمانے میں بھی کشمیر کے علاقوں میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک عورت کئی بھائیوں کی بیوی ہوتی تھی یعنی اب آپ اس سے اندازہ کریں بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایک بندے کو اتنی ساری عورتیں تو پھر ایک عورت کو کئی پتی کیوں نہیں سوال کرتے ہیں لوگ اب اس کا میں آپ کو ایک آسان سا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں نا ایک عورت ایک مرد کے ساتھ مجامعات کرتی ہے جمع کرتی ہے ملتے ہیں اس سے ایک اولاد پیدا ہوتی ہے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے اندر without any problem آپ identify کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کی ماں ہے کیونکہ holder ماں ہے ٹھیک اب ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ تعلق رکھے تو اب کیسے پتا کریں گے ماں کا تو پتا چل گیا لیکن باپ کیسے identify کریں گے باپ identify نہیں کر سکتے آپ اب وہ کہیں جی آپ genetically یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں اور یہ سارے کرنے کی چکر ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اب دنیا میں ہر جگہ تم جین کے ٹیسٹ کر کے پتا لگا لوگے genetically کہ کون کس کا ہے مطلب عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے پھر medically اتنی غلازت اتنی غلازت بیماریوں کا اڈا ہوتا ہے یہ ایسا کرنا اور عام زبان میں ایسا کون کرتا ہے وہ جسے آپ عام زبان میں بازارو عورت کہتے ہیں وہ ایک وقت میں کئی چکر چلاتی ہیں انہا للہ و انہا الہی راجعون تو بیرونی کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی کشمیر کے پہاڑی علاقے میں ہندووں میں اس قسم کی رسواکن شادیاں موجود تھیں اسلام سے قبل عرب نے بھی یہ ایسی بات نہیں ہے اسلام سے پہلے کہ ہم صرف ہندووں کی بات کر رہے ہیں عربوں کی بات ہی نہیں کریں گے یہاں پہ ہم نے کسی کو ڈیفرنڈ نہیں کرنے بیٹھے ہوئے ہم حقائق بیان کر رہے ہیں اسلام سے قبل عربوں میں بھی اس قسم کی زلط عامیس شادیوں کا رواج تھا عربوں میں جو شادیوں کا رواج تھا وہ میں آپ کو ایک اور درس میں پہلے بتا چکا ہوں عربوں میں بھی زنا بہت عام تھا عجیب و غریب قسم کے ان کے ہاں رسومات تھیں اسلام نے ان سب کا صدباب کی تو ان میں سے ایک زواج بدال ہوتا تھا یعنی کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیوی کو کسی شخص کے لیے مباہ کر دیتا تھا اور وہ شخص اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں یعنی بیویاں بدل لیتے تھے یعنی علامہ بیرونی نے ان تمام حالات کو جو بیان کیا واقعات کو بیان کیا تو اس سے مراد یہ تھی کہ وہ اس معاشرے کی عقاسی کریں کہ اس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے کیا معاملات ہیں ان کی کتابوں سے کچھ اور واقعات بھی آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں